میجر ناظر پرویز بھارتی کیمپ سے فرار اس دوران وہاں ایک صاحب سے بلاقات ہوئی ان کے لڑکے نے زور دیا کہ ہم ان بے گروہ کو مزید میں قیام کرنے دیتے ہیں صبح ہم آگے بھیج دیں گے وہ صاحب کہنے لگے نہیں یہ ہمارے مہمان ہیں رات ہمارے مہمان خانے میں قیام کریں گے رات کو انہوں نے کھانا کھلایا بعد میں ان کے بیٹے بھی آگئے ان کے بھائی بھی آگئے جیسے بزرگ نہیں بیٹھتے ہکہ لگا کے وہ ہکہ لگا کے بیٹھ گئے سب سے پہلے تو اس پاکستان کے متعلق پوچھنا شروع کیا پاکستان کی ملٹری نے کیا کیا ہم تو یہاں امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہماری مسلمان فوج ہندوستانی فوج پر فتح حاصل کرے گی ہم نے انہیں بتایا کہ ہم تو فوجی نہیں سیویلین ہیں کہنے لگے آپ اتنے لمبے چوڑے جوان ہیں آپ کیوں نہیں فوج میں گئے میں نے کہا کوشش تو کی تھی لیکن بھرتی میں کامیابی نہ ہو سکی ایک مسلمان نے ہمیں بتایا کہ یہاں ہمارے خلاف پانچ قومیں ہیں ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسری قومیں اگر ہم صحیح مسلمان بن کے نہ رہے تو یہ ہمیں ایک دن زندہ نہ رہنے دیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان اور ہندوستان کا اگر حاقی کا میچ ہوتا ہے تو ہماری عورتیں مسلم پر بیٹھ کر دعائیں مانتی ہیں یا اللہ پاکستان کو فتح دے ہم یہاں ساڑھے سات کروڑ مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ہندو مسلط ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہے زور میں زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان کے طور پر ہم یہاں مضاہمت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا سارا ملک مسلمان ہیں آپ کو پرواہ نہیں اگر آپ صحیح طریقے سے مسلمان ہوتے تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے ہم اسے آخری وقت تک یہی کہتے رہے ہم سیویلین ہیں فوج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ایک دفعہ تو بڑا دلچسپ واقع پیش آیا ہم ایک شخص سے اپنے دکھ بیان کر رہے تھے کہ اس کا لڑکا بھاگا بھاگا آیا کہنے لگا ڈیڈی آپ نے نہیں سنا کہ فتحگڑ کیپ سے آٹھ دس فوجی افسر بھاگ گئے ہیں اس نے اسٹوری بڑا چڑھا کر بیان کی اتنے کرمل تھے اتنے میجر تھے برحال ہم بادر کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کرشن نگر چلے گئے وہاں ایک مولوی صاحب سے ملے ان سے اس قصبے کے بارے میں معلومات لینی چاہیے جہاں سے روڈ سرویس اور اندرونی پروازیں کھٹ منڈو جاتی ہیں مولوی صاحب نے کہا جی وہ یہاں سے بہت دور ہیں آپ پیدل کیسے جائیں گے میں بھی جاؤں تو ہاتھی پر جاتا ہوں اور دس بارہ دن لگتے ہیں مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ راستے میں فلان فلان گاؤں آئیں گے وہاں آپ کو مزیدے بھی ملے گی انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی دیئے ہم صبح آٹھ بجے روانہ ہوئے تو پہلا سٹوک اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر تھا سیدھے مزید میں چلے گئے کہا کہ مسافر ہیں انہوں نے کھانے کا بدوبست کیا رات بسر کی صبح فجر کی نماز ادا کر کے پھر روانہ ہو گئے پاؤں میں ہم ہوای چپل پہنتے تھے گرشنگر سے چلے ہیں تو ہوای چپل نے کاتنا شروع کیا وہ ہم نے ہاتھ میں پکڑ لی پچاس ساٹھ میل کا فاصلہ ہم نے سوا دو دن میں تے کیا ننگے پاؤں اسی دوران تولیے میں جا پہنچے وہاں مزید گئے مسافر ہیں کھانا کھایا رات بسر کی وہاں سے دس پندرہ میل دور چھوٹا سا گاؤں آتا ہے تیسرے دن ہم گیارہ بجے وہاں پہنچے وہاں بھی سیدھے مزید میں گئے وہی کہا کہ ہم مسافر ہیں ایک درزی تھے مزید کے پاس شام کا کھانا انہوں نے کھلایا صبح وہ ہمیں ایک مسلمان کے پاس لے گئے وہ تیل کا آرتی تھا اس سے بھی ہم نے وہی کہانی بیان کی وہ واحد آدمی تھا جس نے ہمیں پچاس روپے دیئے وہ نیپالی مسلمان تھا وہاں سے وہ ایک اور نیپالی مسلمان کے پاس لے گیا جو گندوں کا کاروبار کرتا تھا وہ پیسے گند رہا تھا اس نے بیس روپے اٹھا کر ہماری طرف پھینکے نیپالی بیس روپے کی ویلیو ایڈیا کے بیس روپے کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن جس طریقے سے وہ پھینکے غیرت نے اجازت نہ دی کہ لیں میں نے اٹھا کے اس کی طرف کر دیئے اور کہا کہ ہم کبھی بیکاری خوب بھی اس طریقے سے پیسے نہیں دیتے ہم مسلمان سمجھ کے آپ کے پاس آئے ہیں اگر ہماری امداد کر سکتے ہیں تو کیجئے نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی طرف کیوں آئے وہ حیران ہوا کہ میں بیس روپے دے رہا ہوں یہ کیسے انسان ہیں جو لوٹا رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس پیسے اتنے کم تھے کہ جب ہم ویگن کے اڈے پہ گئے ہیں تو کھٹ بندو کے لیے صرف ایک آدمی ویگن پر بیٹھ سکتا تھا جبکہ ہم تین تھے فیصلہ یہ ہوا کہ میں کھٹ بندو جاؤں وہاں جا کر سفارت خانہ والوں سے رابطہ قائم کروں وہاں سے تاریخ اور نور کے لیے پیسے یا ٹکٹ بھیجوں میں ویگن میں بیٹھا ویگن کو ویگن راستے میں رک گئی آگے پل تھا ویگن پل کراس نہیں کر سکتی پہاڑی علاقہ سردی بہت سخت ایک کمیز اور پتلون میں نے پہن رکھی تھی وہ رات میں نے ویگن کے اندر گزاری یا پھر سڑک پر نکل کے بھاگتا وزش کرتا ایک چائے کی پیالی پی اور ایک انڈا کھایا جس کی قیمت ساڑھے تین روپے تھی اس کے بعد مجھے ہمت نہ ہوئی کہ چائے کا دوسرا کب پیتا دوسرے دن میں کھٹ بندو پہنچا سفیر صاحب کے گھر گیا پتا چلا وہ پاکستان آئے ہیں وہاں ایک عورت ملی جو سفیر کی پرائیویٹ سیکیٹری تھی پوچھنے لگی آپ کون ہیں میں نے کہا انڈیا سے آیا ہوں فوجی ہوں اس نے پوچھا اس نے نام پوچھا میں نے کہا نعیم کیا رین تھے میجر کہاں کے رینے والے ہو لائلپور حالیہ فصل آباد شادی شدہ جی کہاں شادی ہوئی جہلم میں کون سی فیملی میں میں نے بتایا فلانا فیملی میں وہ عورت کیونکہ خود جہلم کی رینے والی تھی میں نے سسرال کا نام بتایا تو وہ میرے سسرال کی شناسہ نکلی اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی پاکستانی ہے اس نے فون کیا ایمبیسی سے ایک افسر آ گیا وہ مجھے ایمبیسی لے گیا وہاں ایک دو جاننے والے بھی مل گئے وہاں گھر کا پکا ہوا کھانا کھایا یہ تاریخ تھی اکتوبر کی یکم یا دو جب ایمبیسی پہنچے تو پتا چلا کہ جو دو افسر ہمارے بعد نکلے تھے وہ تو پاکستان پہنچ چکے ہیں ہم دیلی بمبی اور لکنو وغیرہ دھکے کھاتے رہے وہ بس میں بیٹھے سیدھے لکنو آئے اور نیپال پہنچ گئے اصل میں ہم بچتے بچاتے آئے جبکہ وہ دو جو ہمارے بعد نکلے تھے ان کا ہلیا اور قد ایسا تھا کہ انہیں پائنٹ آؤٹ کرنا مشکل تھا جبکہ ہم قد آور تھے کسی بھی مرلے پر شک ہو سکتا تھا میں نے ایمبیسی والوں سے کہا کہ میرے دو دوست راہ میں ہیں وہ کہنے لگے جی وہ ہماری ذمہ داری ہمیں آرڈر ہے کہ جو بھی فوجی افسر فرار ہو کے یہاں پہنچے اسے اولین فلائٹ سے پاکستان بھیج دیا جائے دوسرے دن انہوں نے مجھے رائل نیپال ائرلائن پر بٹھا کے بینکات بھیج دیا وہاں سے میں نے کراچی کی فلائٹ لی پاسپورٹ پر بھی میرا نام نعیم ہی تھا اور میرے ساتھیوں کے نام سلیم اور رحیم کیونکہ نیپال میں انڈین اثر اور ہولڈ بہت تھے انڈین سے کوٹی بہت تھے ہمارے دو افسر نیپال میں بھاگ گئے تھے انڈین کو پتا چل گیا انہوں نے انہیں واپس لانے کی کوشش شروع کر دی ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ افسر واپس بھیجے جا رہے تھے کہ پھر وہ نیپال سے فرار ہو گئے اور چین کے بارڈر پر چلے گئے جہاں ان افسروں کو ریڈ کلاس کی حوالے کیا گیا پھر وہ چند ماہ بعد پاکستان پہنچے یہی وجہ تھی کہ ہم نے نیپال میں بھی اپنے اصل نام ظاہر نہیں کیے کیونکہ جی پہنچا تو میں نے پاکستان کی مٹی کو پکڑ کر چوما اور اہد کیا کہ ایک بار انڈیا سے بدلہ ضرور لوں گا موسی得ока موسیقی 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 موسیقی